ولید صاحب مجھے یقین ہے کہ آپ بھی رہائی کا مطالبہ کریں گے مگر بلال کیانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ بندشے ختم ہو مگر آپ کے صدر جو ہیں وہ سیشن نہیں بلا رہے ہیں میرے خیال میں ایک ہی شخص ہے جو آئین کا نفاظ کو اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ صدر پاکستان ہے کہ بھائی اسیمبلیاں پوری کر دو میں بلا لیتا ہوں اس کو نہیں وہ کہتے کہ جی اسیمبلی پوری آپ اس لیے نہیں کر سکتے کہ مخصوص نشستیں آپ کو نہیں مل سکتی آپ کا وہ جو سنی اتحاد کانسل اور انڈیپینڈنٹ کیانڈیٹس کے وہ تو دیکھیں آپ کو بھی اب اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا جس طرح پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر دنیا بھر میں یہ سارے فورن گورنٹس نے اور انٹرنیشنل ایبزرورز نے بھی یہ بات جو ہے اس کا ذکر کیا کہ جس کو میں اپنے الفاظ میں اس طرح ہی کہوں گا کہ پی ٹی آئی اور اس کے امیدوار جو ہیں وہ صرف پولٹیکل پارٹیز کے خلاف الیکشن نہیں لڑ رہے تھے وہ الیکشن کمیشن کے خلاف بھی وہ بھی فریق بنا ہوا تھا مگر آپ کی کل پلی کیا ہوگی میری ارز یہ ہے کہ آخری منٹ آخری منٹ پہ جا کے انہوں نے سیمبل کا فیصلہ کیا حالانکہ آٹھ داس مہینے پہلے زبانی کہہ چکے ہوئے تھے ہمیں کہ جی آپ کو ہم دے رہے ہیں سیمبل بارہل آپ لیگل ٹیسنس تو کل لیں گے جی جی بلکل ہم لیں گے لیکن میں اس سے پہلے یہ ارز کر دوں کہ آئین کا آرٹیکل انیس جو آزادی اظہار رائے کے بارے میں ہے آپ نے دو آرٹیکلز کا حوالہ بھی میں دینا چاہوں گا جو آپ نے بات کی ان کے اس سے منسلک آرٹیکل انیس آزادی اظہار رائے ہے اور آرٹیکل انیس اے رسائی کے بارے میں ہے تو یہ جو پلات فارمز جس طرح بند کیے جا رہے ہیں اور میں تو کہہ رہا ہوں نا آئین اور قانون کے بجائے اس وقت یہ ہی ہے کہ might is right کا principle یہی apply کر رہا ہے اسطور جیسے لوگوں پر عمران ریاض خان جیسے لوگوں پر عرشد شریف جیسے لوگوں پر